بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و افیت کے ساتھ ہوں گے دوستان مدرم جس طرح کے آپ کو پتا ہے کہ اس چینل سے اللہ کے فضل و قرم سے ہم بالکل کسی کے جس بات کو مجروع کرنے کے لئے کوئی ایسی ویڈیو نہیں بناتے ہاں مگر کچھ صورتحال ایسی ہے کہ کبھی کبھار کوئی بات کرنی زہری بات ہے حق بنتا ہے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی سوچ رکھتا ہے تو ہر بندے کا حق بنتا ہے اب اس پچھلے دنوں کی اندر کئی واقعات ایسے ہوئے میں خصوص دو مذہبی شلصیتوں کے ویڈیو سوشل میڈیا میں بہت اپنوڈ ہو رہی ہے اور بہت مشہور ہوئی بڑی بہرن ہوئی اب تو اس دونوں مذہبی شلصیات پر جن میں سے ایک داوت اسلامی کے امیر علیہ السلامی صاحب ہے اور دوسرے مصر کے دیوباند کے ساتھ مولانا تارک جمیر صاحب ہے یہ دو شخصیات اور ان دونوں شخصیات پر کئی لوگوں نے بات کی یہ الگ بات ہے کہ ایلیاز قادری پر زیادہ لوگوں نے ترقید کی اور مولانا جمیر تارک جمیر صاحب ان پر کچھ کم لوگوں نے ترقید کی میں نے بھی اپنے اس کینل پر مولانا تارک جمیر کی حوالے سے ایک ویڈیو آپ کو رکھی اگر آپ نے سنی ہے تو چھیک نہیں سنی تو آپ اس ویڈیو کو سنیں بات ارد کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر مرزا محمد علی انجینئر اس کا قرب سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ گردش رکھتا ہوا نظر آتا ہے مگر یہاں پہ الیاز قادری کی حوالے سے مرزا محمد علی انجینئر نے یہی ویڈیو بنائی مگر کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ وہ جو کہتے ہیں نا یہ نہیں ہو سکتا آپ ہوں یہ جو نا آپ ہمیں بتاؤ کہ آپ نے انجینئر صاحب مولانا تارک جمیر جو گروہ نانا کی قبر پر گیا ہے وہاں میں جا کر پھر گروہ نانک کا مسلمان اور صحابت کرنا کیا عصر یہ سارا واقعہ کہ آپ نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے کوئی تصریر نہیں دیکھی آپ کو ان سارے معاملات کا پتہ نہیں ہے آپ بتاؤ آپ کا موقع آنا چاہیے تھا الیاز قادری صاحب وہ جناب جانو لگانے کی بات کریں ویڈیو بن جاتی ہے وہ جناب کیلے رجھنے کی بات کریں ویڈیو بن جاتی ہے وہ جناب کھیرے کو کھانے کا جناب کو بیان کریں ویڈیو بن جاتی ہے وہ جناب مچھلیوں پر رسالہ لکھیں ویڈیو بن جاتی ہے وہ گھوڑوں پر رسالہ لکھیں ویڈیو بن جاتی ہے اور میں کئی معاملات ہیں مگر تب پوچھنا چاہتا ہو اب جناب مولان اطارق جمیر پر آپ کے چینل سے ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں ہوئی یہ لن کو میں ساتھے لفظوں میں کوئی تنقیب نہیں بکر رہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جہرے سے مولان اطارق جمیر کی حوالے سے کوئی ویڈیو آپ نے اور کیوں نہیں ہوئی کیا الیاس قادری پر تنقیب کرنا ہی آپ کا علمی قطابی ہونا ہے بھئی تنقیب برائے تنقیب نہیں ہوئی یہ تنقیب برائے صلاح ہوئی یہ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کی اندر کو کمی کتاہی ہے تو بھئی اس انداز کی اندر ہم اس تک اپنا نیازی پہنچائے اس تک ہم اپنا پیغام پہنچائے کہ بھائی یہ جو تم کرتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لہٰذا اس سے گریز کرنا کسی کی لیازاری کرنا کسی پہ تنقیب کرنا کیچر اچھالنا برا بھلا کہنا تنز کرنا اس کی میمز بنانا یہ کیا طریقہ ہے تو لہٰذا اگر الیاس قادری پر ویڈیو بن سکتی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا تارک جمیل پر ویڈیو کیوں نہیں بنی امران خان اگر بابا فرید کے مزار پہ جائے امران خان پر لوگوں نے باتیں کی تو آج جب مولانا تارک جمیل صاحب دیکھیں ہم تو پھر بھی قہار بین مسلمین کے قائل ہیں ہم تو پھر بھی میں کتنی عدد سے نام دے رہا ہوں اس لیے کہ میں فساد فسادی مول بھی نہیں ہوں میں نہیں چاہتا کہ فساد ہو تو وہی عام امر والے ہیں اگر بابا فرید کے چوکھٹ پہ جانے کی وجہ سے اگر کوئی جائے تو ویڈیو اپلور ہو جاتی ہے الیاز قادری کی بات کریں اس کی بات پر ویڈیو اپلور ہو جاتی ہے تو مولانا تارک جمیل صاحب یہ صرف انجیریر صاحب کے لیے ہے مولانا تارک جمیل صاحب گروہ نانک کی قبر پر گئے سکھوں کے ساتھ ملے اور بات میں جناب سکھوں کے لیے وہ بات میں جو بیان کے اندر باب کی بات میں بگیٹا ویڈیو بنا کر ماظرک کی وہ انک باب ہے پاکستان میں سکھ رہے ہندو رہے پاکستان میں عیسائی رہے یہودی رہے کاندیانی رہے ہمیں کوئی ارز نہیں ہے جو پاکستان کے اداروں کا محبت کرنے والا ہے جو پاکستان کے قانون کا احترام کرنے والا ہے تو پاکستان کی آئین کے مطابق پاکستان میں رہے ہمیں کوئی احترام نہیں ہے لہذا میں یہ بات نہیں ہونے چاہیے کہ ایک پہ تنقید اور دوسرے پہ بات ہی کوئی نہیں ہے آپ وہ مولانا سارے کدھر گئے جو تادر صاحب کے دربار پہ جناب جانا شرک سمجھتے تھے اور جناب آپ تو مولانا کارک صاحب گیا ہے نا تو آپ بتاؤ آپ کتنے لوگوں نے یہ جناب فتوے دیئے ہیں لہذا آپ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہئے ہم لڑانے والے نہیں ہیں حضور کی امت کو ایک پلیٹ فارم میں اکٹھے ہونے لوگ اللہ ہمیں صحیح مانو کی اندر دینے مصطفیٰ کو سمجھنے کی تو بھی خطاب کرنا چاہئے